پنجاب کے سیاستان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لنڈن جا کے علاج کرواتے ہیں آپ میرا حکومت بنائیں ان کو اتنا دور نہیں جانا پرے گا نہ صرف تیس لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس تیس لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا جیسے آپ نے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے ساتھ دیا تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے ہم اس معاشی بہران سے نکلیں گے ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرسے باقی سیاسی جماعتیں اپنی باقی سیاسی جماعتیں اپنی باقی سیاسی جماعتیں اپنی 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 ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لر رہے ہیں کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لر رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لر رہے ہیں ہم اگر الیکشن لر رہے ہیں تو آپ کے لیے لر رہے ہیں اگر ہم الیکشن لر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں اس غربت سے بچانا چاہتے ہیں اس بے روزگاری سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی جماعتیں کا پاس کوئی منشور نہیں ہے ہمارا منشور قائد عوام نے ہمیں دیا ہمارا نظریہ شہید موترمہ نے ہمیں دی اور اب اس سیلیکشن میں ہم نے ایسے ایسے عوامی معاشی معاہدہ لے کر آئے ہیں ایک ایسا دس نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور یہ دس نکات میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ تمام دس نکات پہ عمل درامت کروں گا آپ آپ نے میرے آواز بننا ہے آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچ کے ان کو بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کیا ہے آپ نے ہر گھر ہر گھر میں جا کے سمجھانا ہے کہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ آپ کے تنخواہ آپ کے آمدی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل کریں گے آپ گھر گھر جا کے ان کو بتائیں پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ پیپی کا حکومت بنے گا تو تین سو یونٹ بجلی انشاءاللہ تعالیٰ غریب عوام کو مفت ملے گا آپ میرے بات پہنچائے آپ بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو تعلیم مفت ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یہاں یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے کروں گا اب جائے گھر جائے پیپلز پارٹی کے منشور لے کر جائے ہمارا عوامی معاشی معاہدہ کا جو پانچوا وعدہ ہے کہ سہت کے شعبے میں مفت علاج ہوگا مفت اور میاری علاج ہوگا اور یہ وعدہ میں نے سندھ کے تمام ازلا میں پورا کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی ہر ڈسٹرٹ میں میں مفت علاج کا ہسپٹل کھرا کر دوں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لئے پنجاب کے سیاستان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لنڈن جا کے علاج کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ میرا حکومت بنائیں ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا ہم ادھر ہی ان کے لیے مفت دل کا علاج کا بندہ بس کر لیں گے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ نے بھی گھر گھر جانا ہے آپ نے اس صوبے کو خواتین کو بتانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جب آئے گا تو ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے وسیلہ حق وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم یہ تمام بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے اضافہ کے ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے منصوبے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں آپ نے آپ میرے بھائیوں گھر گھر جا کے سمجھائے گھر گھر جا کے سمجھائے کہ قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو وہ پہلا سیاستان تھا جس نے مالکانہ حکومت دلوائے جس نے پانچ برحلہ سکیم دی شہید موثرما بین ازیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے ساتھ مرحلہ سکیم دیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے میں انشاءاللہ تارہ پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنچاب کی غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف تیس لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس تیس لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچھی عبادی میں پہنچانا ہے فیصل آباد کا ہر کچھی عبادی میں پہنچائے پنجاب کے ہر کچھی عبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا آپ کا کچھی عبادی کو ہم ریگلرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے موسیقا موسیقا